بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کی خاتون ورکر کو کراچی میں سبائی الیکشن کمیشن کے دفتر میں سیکیورٹی گارڈ کو مبینہ طور پر دھکا دینے اور زبردستی اندر داخل ہونے کے جرم میں گرفتار کر دیا گیا پولیس کے مطابق خاتون ورکر پارٹی کی جانب سے نامزد خاتون کے ساتھ 25 جنائی کو ہونے والے انتخابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچی سپریڈینٹ پولیس ایس پی کلیپٹن توکیر محمد نائیم کا کہنا تھا کہ اسمہ رزوی پی ٹی آئی کی امیدوار کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے دفتر کوہنچی جہاں مہمانوں کے لیے ٹوکن سسٹم کو مطارف کرایا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ خاتون ورکر نے اپنی باری کا انتظار کرنے کے بجائے کارٹ کو دھکا دیتے ہوئے زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش کی جس کی وجہ سے دفتر کے دروازے پر لگا شیشہ بھی ٹوک گیا ایس پی نائیم کا کہنا تھا کہ پریڈی پولیس نے پی ٹی آئی ورکر کو حراست میں لیتے ہوئے سبائی الیکشن کمیشن کے ملازم کی شکایت پر ان کے خلاف سیکشن چار سو ستائیس تین سو تریپن اور پانسو چھے کے تحت مقدمہ درج کر لیا انہیں مزید قانونی کاروائی کے لیے خواتین پولیس کے حوالے کر دیا گیا ایس ایس پی جنوب سرفراز نوازشیک کے مطابق باقی کے بعد دفتر پر مزید پولیس اہلکاروں کو تائنات کر دیا گیا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار لائک شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے